ہیلو گائز تو ابھی ہم آئے ہیں یہاں مرگا مارکٹ اور یہاں پہ آپ کو بہت اچھے اچھی نسل کے مرگے مل جائیں گے ایون یہاں پہ اصیل مرگے آپ کو مل جائیں گے جو فائٹر اصیل ہوتے ہیں اور بہت اچھے مرگے مل جائیں گے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا میں آپ کو مرگے کے بارے میں مرگے کی ساری پہچان بتاؤں گا آپ کیا پہچان ہونی چاہیے اور کس طرح سے جب آپ کبھی مرگا لینے جائیں مارکٹ میں تو ان کی کیا کیا پہچان اور کیا کیا آپ کو خیال لکھنا ہے کیا دھیان لکھنا لیتے وقت تو ساری چیز آپ کو دکھاتے ہیں مارکٹ چلی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں مینا بازار بلکل میرے پیچھے مینا بازار کے سامنے کھڑا ہوں میں اور آپ کو میں لے چلتا ہوں جو مارکٹ ہے مرگا مارکٹ آئیے پہچان ہوتی ہے جی جی اور کون سی نسل ہے یہ بہر بہر بھائی نمشکار بھائی جی بھائی پہلے تو چینل کو لائک اور سسکرائب بالکل زیادہ کیجئے خیال لکھو میرے بھائی اچھے مرگے کی پہچان دیکھئے لمبے باجو کھانے ٹھیک ہے اچھے باجو کھانے ہونا چاہیے ہاتھ پیروں سے بلکل سفا نلی بلکل سفا پیر میں ٹھیک نہیں ہونی چاہیے اور پیچھے نخون چھوٹا ہوا آنا چاہیے پیچھے کا اگر نخون چھوٹا ہوا آگا تو یہ سمجھو ناسور ہو جاتا کیونکہ یہ چلے گا تو بیلنس پیچھے والے پر ہی ہوتا ہے اگر چلے گا تو بار بار خون آ جائے گا اوشل کود کرنے میں آنکھیں اچھی ہونی چاہیے نوکہ سیٹ اور تقریباً کوشش یہی کریں کہ یہاں پہ سے اگر آپ مال لے ہو تو مرکے کو تھوڑا چلا کے لیں ٹھیک ہے نا گم آ کے پھر آ کے اگر لے ہوگے تو اس میں فائدہ ہے بیلنس ہے یہاں پہ کیا ہے تقریباً گودی گود میں اٹھا کے دے دیتے ہیں اور پھر بار جانے کے بعد میں گھر پہ لے آتے ہیں لنگڑا لولا سا ہو جائے یہ دیکھت ہے دیکھا نا حسن بھائی چرا یہ بھائی یہ جاوہ ہے میرے بھائی جاوہ نسل ہے اس کی جاوہ نسلوں میں سے ہے سفید کان ہوگا اور یہ تقریباً سمو بریڈ میں سے ہے یہ سمو بریڈ میں سے ہے تقریباً بہت اچھی پوزیشن بہت اپیارا مرک ہے ہر چیز سے بنا بنایا بات تھوڑی سی ہے ڈائیٹ کی کمیس کے اندر ڈائیٹ پھوری ہو جائے نا تو کام اچھا کر جائے گا اچھے باجو کھانے مالک کی کروڑ اور اگر کوئی بریڈ لائن کے لئے لے کر جائے تو بہت بہتر ہے بہترین چیز ہے اچھی کوالٹی ہے کیونکہ اس سے اچھی نسل مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ تقریباً ہوگی آج کی جائٹ کے اندر بتا رہا ہوں آپ کو کام کا نسل کا بریڈ لائن کے لئے کھالی لاؤ دکھانا بھائی جا کیمت کیا ہے اس کی بھائی اس کی کیمت ہے تین ہے یاروگ ہاں جی دکھانا میرے بھائی حسن بھائی روکنے جی رہے بھائی چھوٹا یہ دیکھو بھائی نوری ہے یہ ڈیڑھ سال عمر ہے اس کی سبیت بھائی چرنگ میں اچھا پریل ہے یہ ٹیکروں میں سے مکس ہے بھائی جو پر بھائی چکار میں آرہے بھائی اگر یہ اچھا مرگ ہے پالنے لائک چیز ہے حسین ہے بلکل اس میں پہچان بتائیے کیا پہچان ہوتی ہے جو آپ بتا رہے ہیں جی 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 اچھا حسین مرگ کی پہچان کیا ہوتی ہے تقریباً اناری آنکھیں ہوتی ہے سپید آنکھیں کم ہوتی ہیں اناری آنکھوں نوکا چھوٹا ہو چہرہ کھیک ہو تقریباً پوشیشنز ہے لمبے باجو کھانے ہو جیسے اس کے اچھے ہیں ماشاءاللہ اور باقی پیرو کے اندر بلکل مجاج اچھا ہونا چیز ہے چورس نلی ہو تو اور اچھی بات ہے انتو ہے گول نلی بھی بیشت ہوتی ہے سپید پیرو تو بہت بڑیا بات ہے ویسے سپید ہے نہیں اس کے یہ پیلے پیرو میں اگر سپید پیرو تو بہت اچھی بات ہے اور باقی بلکل فریس دن کا مرگا ہونا چاہی ہے جیسے اگر تیکر کی پیچان کریں تو تیکر ایکشلی میں بتاؤں آپ کو یہ جنوان ٹیکر ہے ٹیکر مرگا وہی ہوتا ہے جس کے اوپر ٹیک نہیں ہوتی تو آج کا نام نہیں ہے یہ تیکروں میں سے مکس ہے اور تقریباً اچھا مرگ ہے مالکی گرپت ہے حسن بھائی جراؤ بڑا مرگا دکھانا حسن دکھائی 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 یہ دیکھئے میرے بھائی یہ باجی کی مادین ہے اچھی مرگی ہے یہ اوریجنال یوپی والوں میں سے ہے بلکل بلکل اوریجنال یوپی والوں میں سے آئی ٹیک ہے نا اور یہ دیکھو اس کے باگردہ اس کے کاتے وغیر اچھے ہیں ماشاءاللہ تقریباً مرگوں یہ کاتے کم ہوتے ہیں اور پوشی سن ہڈی جوڑ سے بہت بہترین ہے یہاں پہ اگر جب بھی آؤ تو اس چیز کو دیکھو کہ آن بھی جوڑ اچھا ہوا ناشی ہے ہڈی اچھی ہونچی ہے چیرہ مورا اور تقریباً اس کے ابھی باجو کھانا میں چیزیں جو ہوتی ہیں اسیل مرگے کے اندر وہ چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور بہترین کوالیٹی ہے اور تقریباً میرے کوئی لگتا ہے کہ اتنی اچھی مرگی ہے کسی کھلاڑی کے گھر پر جلدی سے ملتی ہے یہ تو بجار ہے بلکل بلکل میرے بھائی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے اور دکھا تو حسن بھائی پوکٹ مرگیں دکھایا یہ دیکھئے بریڈ لائن کا کتنا شاندار مرگ ہے یا سیل مرگ ہے بلکل میرے بھائی اس کی عمر کو زیادہ لگ رہی ہے ایکچلی اس کی عمر زیادہ نہیں ہے میں ایک منٹیس کا جلا پیر کھول کے دکھا سکتا ہوں آپ کو ایسا کر اس کے چوتڑوں میں گھوز جا یہ دیکھئے میرے بھائی یہ بہت بہت اچھا اور بہت حسین مرگ ہے اور بریڈ لائن کے لیے بہت شاندار دیکھو اس کی ایسا پہ چوچ نلی نلی دیکھو اس کے کتنی بہترین ہے چکور نلی کہتے ہیں بلکل طوف کلاسیکل بلکل جس کی میں پہلی آپ کو جان کر دی رہا ہے یہ دیکھئے یہ پیچھے کا جو نخون ہوتا تقریباً اس کا ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کیا بیلنس بگڑ جاتا مرگ ہے چلنے میں تھوڑا تھا دکھت بتاتا باقی اتنا شاندار مرگ ہے چوچ نلی کا جس کا جواب نہیں شاندار ہے بریڈ لائن کے لیے اچھا مرگ ہے رنگ روپ سے لے کر ہر چیز تک جیت اس کا کیا پرائی جوگر کتنے کا ہوگا یہ کیا کی بات ہے اس کی اس کے بھی یہ دو ازار روپا مانگ رہے ہیں بھائی اور باقی ریڈ لگ جائے گا یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے بجار ہے بجار کے اندر یہ بھائی آتے ہیں دور سے محنط کرتے ہیں بجار ہوتے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے آپ مرگوں کے بارے میں حسین مرگوں کے بارے میں جی 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 دیکھو ایسا حسین مرگوں تو یہ ہے کہ اگر آپ شوک کرتے ہو تو ان کو اچھا طریقے سے رکھئے اور اچھا طریقے سے کھلائی اگر شوک کے لیے لے کر جا رہے ہو اور تقریباً ان کو اتنی دور رکھئے لڑائی بڑھائی سے کیونکہ یہ شوکیانا چیز ہے یہ خوبصورت ہے مالک کی کرپاد ہے آپ ان کو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچاؤ آپ اس میں لڑا جاتے ہیں جو ان کو بچاؤ اور باقی یہ ہے کہ جیسے ہر چیز سے اپنی نسل وصل جیسے آپ کو گھر کی بریڈ لائن تیار کروانیے تو آج کل تو یوٹیوب بغیرہ فیس بک پہ بھی بہت چینل بغیرہ بڑھائی اور اتنا لوگ باقی بیجنس بھی اچھا کر رہے ہیں مالک کی کرپاد ہے تو اپنا بھائی بیجنس کرو شوک کرو لیکن شوک کے طریقے تھے میرے بھائی ان پر محنت کی جاتی ہے جیسے کیونکہ دیسی مرگا جو ہوتا وہ بجن کا ہلکہ ہوتا وہ کئی بھی گھوم پھر لیتا یہ ایک پالتو کتے کی طرح ہوتا اس کو آپ کو آج سے گھلانا پڑے گا باجرہ رکھے ملہ بھر کے رکھنا پڑے گا تو یہ کھائیں گے ان کے در اتنا کرنٹ نہیں رہتا کہ یہ بہر گھومیا ہے یہ گھری گھر کے جاتے اچھے ہوتے ہیں مرے بھائی ان کی ڈائیٹ کیا ہونی چاہیے جو اچھی ڈائیٹ ہو جسے دیکھو اچھی ڈائیٹ کے لیے جی 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 بارہ ماہز کی تو ان کی ڈائیٹ تقریباً بیس بادام اور چاروں مگج آتی ہے چاروں مگج بیس بادام اور سفید مسلی تو جیسے آدھی کلو بادام لے دیے جائیں اور آدھی کلو چاروں مگج اور اس میں پچاس گرام سو گرام سفید مسلی ایک چممش آٹے میں اور ایک آٹے کی لوگ ایک اندر مکس کر کے روز دی جائے ایک مرگے کو تو مالک کی کرپت ہے سالوں سال اچھا رہے گا جی جی میرے بھائی تھینکی میرے بھائی نمسکار میرے بھائی بلکل بلکل میرے بھائی موسیقی